تو میں ایک ویڈیو اولریڈی بنا رکھی ہے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سال کون کونسی سپر ایرو موویز ریلیز ہونے والی ہیں اور اگر نہیں دیکھئے تو جا کر دیکھ لینا اوپر لکھ فلیش ہو رہا ہوگا اور اس چکر میں یہ منت بھول جانا کہ اس سال ایک سے ایک دھماکے دار انڈر موویز بھی آنے والی ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دوہزار بائیس کی سب سے بہت پرتکشت بھارتی فلموں کے بارے میں تو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ لسٹ میری پرسنل لسٹ نہیں ہے یہ لسٹ کچھ دن پہلے آئی ایم ڈیب نے لانچ کری تھی اپنی ویب سائٹ پہ تو آج ہم موشی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ہم شروعات کریں گے نمبر دس سے اور بڑھتے ہوئے جائیں گے نمبر ایک تک تو ہماری دس نمبری فلم وہ فلم ہے جس کو قائدے سے تو نمبر ایک دو ایک تیر پہونا چاہیے تھا مگر بات قسمتی سے وہ اس لسٹ میں دس نمبر پہ ہے اور جب میں ہم کو بتاؤں گا کہ تھرڈ نمبر پہ کون سی فلم ہے تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کے بھگ جاؤ گے پر ایسا کرنا مت تو نمبر دس پہ ہے بولی وڈ کی ایک بہتی بڑی مووی ایک بہتی بڑی اپکمنگ مووی جس کا نام ہے آدھی پرش جس کی ڈائٹر ہے اوم راؤ جی اور اوم راؤ سن نے اس سے پہلے ایک بہتی بہتی بہتیرین فلم تانا جی بنا رکھی ہے اور اس مووی کی مین سٹار کاسٹ پربھاستر جو کی بنیں گے شریرام چندر جی بیتی سینن ایس سیتا ماتا سانی سینگ نیجر ایز لکشمن اور سیف علی خان ایز رامن اور پرسنلی میں اس مووی کا بہت ویڈ کر رہا ہوں اور پھر نووے نمبر پہ وہ فلم ہے جس کا میں پہلے تو بلکل بھی ویڈ نہیں کر رہا تھا پر جب سے مجھے پتا لگا کہ وہ ایک بہتی زبردست بڑیا سوپر ایڈ ساؤت مووی کا ریمیک ہونے والی ہے تو اپسے تو میرا منی مر چکا اس مووی کو دیکھنے کے لیے اور اس مووی کا نام ہے ہیرو پنتی ٹو جس کو بنا رہے ہیں احمد خان سر جو کس سے پہلے باغی ٹو اور باغی ٹھری بنا چکے ہیں اور اس مووی کی مین سٹار کاسٹ ٹائے کٹ شروف تارہ ستاریا اور دہ ونڈ اولی نواز سر اور جب اس مووی کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس پوری فلم ہے بس ایک بات اچھے لگی بس دو بات اچھے لگی اور ان میں سے پہلی بات ہے نواز سر اور دوسری بات اے آر رحمان سر کا میوزک اور اس فلم ساؤت بلوک بسٹر گوڑا چاری کا ریمیک ہونے والی ہے اور پھر آڈوے نمبر پہ اگین ایک ایسی مووی ہے جس کے لیے میں کتے ایک سائٹڈ نہیں ہوں پر بہت سے لوگ پچھلے تین ساڑھے تین سال تو اس فلم کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس فلم کا نام ہے بھرماستر جس کو بنایا ہے آیان مکھڑ جی سر نے اور اس سے پہلے وہ ویک اپ سڑھ اور یہ جوانی ہے دیوالین جیسی کچھ بہت اچھی فلموں کو بنا چکے ہیں اور اس کے مین سٹار کاس میں سامل ہے رنبیر گپور آلیابڑ اور شرمیتاب بچنسر اور فلم کی گانی کچھ یوں ہونے والی ہے وہاں بھارت کئی بھی ٹائم سے پہلے اور وہاں پہ جا کے وہ بھرماستر کے بارے میں سکھشا پراب کرے گا اور پھر وہ واپس اس ٹائم میں آئے گا اس کے کچھ مشن پورے کرنے کے لیے تو وہاں کنسیپٹ اچھا ہے پر تو بی آنیسٹ میں اس فلم کے لئے ایکسائیڈڈ نہیں ہوں اور پھر ساتھوے نمبر پہ ہے وہ فلم جس کا میں پرسنلی بہت بہت ویٹ کر رہا ہوں اور وہ ایک بہت زیادہ سندر اور بہت بڑے ہٹ مووی ہونے والی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں رادے شام فلم کی جس کو بنایا ہے رادہ کرشن کمار سر نے اور اس فلم کے مئن سٹار کاش میں پراباس گارو اور پوچھا ہگڑے اور اس کے گلیمس پوسٹر ٹریلر اور گانوں سے یہ فلم ایک بہت زیادہ سندر فلم لگ رہی ہے اور اس مووی کو دیکھنے میں بہت مزا آنے والا ہے سو اس مووی کو مس مت کریے گا اور پھر چھٹے نمبر پہ ہے ایک اور ایکشن مووی جس کو میں دیکھنا چاہوں گا کیونکہ اس میں میرے دو فیڈ ایکٹرز ہیں ایک تو کنگنر راناؤت اور ایک اڈجن رامپال سر اور ہم پہلی بار کنگنر راناؤت کو کسی ایکشن مووی میں دیکھیں گے تو ہاں آئیم ایکسائٹڈ اور اس مووی کا نام ہے دھاکڑ اور ایک مووی بیسیکلی سپائی کے اوپر ہوئے گی کیونکہ ایک ایکشن سے بھر ایڈونچر پہ جائے گی کسی مشن پہ مضب فیڈال تو ہم کو اس مووی کے بارے میں اتنا ہی بتایا جا رہا ہے اور اس مووی کو ڈائلٹ کر رہے ہیں ریزنیش غائی سر اور پھر اگلی مووی کے لئے بھی میں کافی جالا ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ وہ فلم ہمارے اپنے تھالاپتی ویجے سر کی ہے اور اس فلم کا نام ہے بیسٹ اور اس فلم کا لوگ پچھلے دو سال سے ویٹ کر رہے ہیں اور اس فلم اگر بھگوان کی دعا رہی تو اس سر ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گی اور اس فلم میں ویجے سر کے ساتھ ہیں پوچھا ہیگڑے اور اس فلم کو بنایا ہے نیزیسن ڈیلپ کمار سر نے اور اس فلم بیسیکلی گولڈ کی ٹریفیکنگ پہ بیسٹ ہوئے گی اور چوتھے نمبر پہ وہ فلم ہے جو ہے ہی کیوں بنی ہی کیوں چلو بنی تو بنی پر وہ چوتھے نمبر پہ کیوں ہیں اور اس فلم کا نام ہے گنگو بھائی نہیں یہ بھائی گنگو بھائی نہیں گنگو بھائی کاٹھے آوارڈی جس میں مین لیڈ میں ہے آلیا بھڑ اور اس فلم کو بنایا ہے سنجلیلا بھنسالی سر نے اور اس فلم کے لئے بھی میں گھنٹ ایکس آئی ڈیڈ ہوں یہ فلم ملے لے ان فلموں میں سے ہے جو اگر مجھ کو دیکھنے کے لئے نہیں بھی ملی تب بھی مجھ پیسے کوئی زور نہیں پڑے گا پھر بھلے یہ فلم میرے one of the favorite نے کیوں نہ بنائی ہو اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے ایک زبردست سوپرٹ بلوک بسٹر دمدار بیوٹیفول کلٹ کلاسک ہالی ووڈ موی کا ریمیک اور اس فلم کا نام ہے لال سنگھ چڈڈا اور اس فلم کو بنا رہے ہیں عدویت چندن جی اور اس فلم کی مکھے بھومی کامے ہیں آمیر خان جی اور کارین اگپور جی اب سوچ لیجے اتنی مہان فلم کا ریمیک ہے اتنے مہان مہان لوگ اس کے اندر ہیں تو یہ فلم کتنی مہان ہوئے گی اور ایک بہت ہی کام کی بات یہ فلم کلیش کر رہی ہے چودہ اپریل کو کیجی ایف ٹو کے ساتھ سو پلیز آپ سب لوگ پریے کریں اس مووی کے لئے کہ فلم پٹ جائے ویچھے تو پٹنا پکا ہے اس فلم کا اور پھر بھی پریے کریے کہ فلم پٹ جائے اور پھر دوسرے نمبر پہ ہے ایک زبردست سوپر ہیٹ ماس ایکشن بلوگ بسٹر مووی جس کے نام سے آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے انڈلین سنیما پہچانا جائے گا جی آپ صحیح سمجھے اس مووی کا نام ہے آر 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 جس کو بنایا ہے ایس ایس راجہ مولی سرن نے اور اس فلم کی مکھے بھومی کامے ہیں رام چرن سر اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس فلم کا میں کتنا 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 ویٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس فلم کے لئے کتنا ساتھ سیڈڈ ہوں تو آپ جائیے اوپر لنک فلیش ہو رہا ہوگا اور جا کے میری ویڈیو دیکھیں آر 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 کے ٹریلر ریویو کی ووٹ آر ٹریلر برٹ انفورچنیٹلی کمبکات اومکرون نے اس مووی کو ڈیلے کروا دیا ہے اور بس اب میری بھگوان سے یہی دعا ہے کہ یہ مووی جل سے جل سے نیمہ گھروں میں آئے اور میں اس مووی کو دیکھنے جاؤں فرسٹے فرسٹ شو آئی میکس میں اور اب باری ہے نمبر ون کی یعنی کہ اس سال کی سب سے بہو پرتکشت بھارتی ہے مووی کی اور یہ پھر ڈیزرپ کرتے ہیں نمبر ون پہ ہونا کیونکہ لوگ سچ میں دوزار اٹھار سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں اور چار سال ہو گئی ہے مووی اب تک نہیں آئی اور فائنلی اس سال یہ مووی آنے والی ہے اور دھماں کا مجھانے والی ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھے میں بات کر رہا ہوں کی جی ایف چیپٹر ٹو کی اس فلم کو بنایا ہے پرشانت نیل سر نے اور اس فلم کی مین سٹار کاسٹ میں ہے راکنگ سٹار یش سنجو بابا اور اور بس مجھے کچھ بھی بولنے کس درود نہیں ہے کس فلم میں کیا ہونے والا ہے اس کے پہلے پارٹ میں کیا تھا کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طوفان کا نام ہے اور مجھے یہ تک بجھانے کس درود نہیں ہے کہ میں اس مووی کا کتنا اویٹ کر رہا ہوں تو یہ ہے اس سال کی دس سب سے بہت اکشت بھارتی ہے فلموں کی لسٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ دس میں سے آپ کس مووی کے لئے سب سے زیادہ ویٹ کر رہے ہو اور کس مووی کے لئے آپ کو بلکل بھی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں آر 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 اور KGF چپٹر ٹو کے لئے حادث سے زیادہ ایکسائیلڈ ہوں اور گنگو بھائی کاٹھی آوارڈی اور لاسنگ چڑڈا وہ دو فلمیں ہیں جن کے لئے میں رتی بھر بھی ایکسائیلڈ نہیں ہوں وہ فلمیں آئیں یا نہ آئیں مجھے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پر ہاں آپ سب کو ان سے بچانے کے لئے مجھے وہ فلم دیکھنے پڑیں گی اور ان کا ریویو کرنا پڑے گا اور اگر آپ وہ ریویو مس نہیں کرنا چاہتے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور ہاں ہمارے انسٹرگرام بس کو فولو کرنا نہ مت بھولے گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور تب تک کے لئے دیکھتے رہیے مووی ورس